جس نوجوان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو وہ دل چھوٹا نہ کرے وہ ہرگز مایوس نہ ہو وہ جان لے کہ وہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے مگر اس کا رب ماف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا کبھی نہیں تھکے گا مت مایوس ہو میرے عزیزو یہ شیطان ہے جو تمہیں مایوس کرنا چاہتے ہیں اگر پھر گناہ ہو جائے معافی مانگنے کے بعد پھر معافی مانگ لینا اور پھر ہو جائے اور پھر معافی مانگ لینا وحرِ رب جب بار بار گناہ کر کے بندہ مانگتا ہے تو بعض فریشتے بھی کہنے کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بار بار گناہ کر کے معافی مانگ رہے ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جواب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہے کہ وہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جب معافی کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لقد عرف انہہو ربن یغفر لہ اس کو اتنا جو بتا ہی کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر دیں اس کریم رب نے تو یہاں تک کہہ دیا سن میرے بندے سن میری بندے اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہیں سن زمین سے آسمان تک کی فضا اگر تیرے گناہوں سے بھر گئی پوری فضا بھر گئی اور تب بھی اگر ایک بات تو مجھ سے کہہ دے گا معاف کر دیں میں تیرے آنسوں آنکھ سے نکل کر گال پر جانے سے پہلے معاف کر دیں کیا کریم رب ہے اور کیا پیارے رسول ہے اللہ قیامت کے دنے ایک بندے کو بلائے گا لگا تھا اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوا اس کو جنت میں بھیگ دو وہ آدمی حیرت سے کہے گا کہ میں ہوں جنت میں بہت بنے گا اس کی یقین ہی نہیں آئے گا فرشتے کہیں گے کہ بھئی ہم کو حکم ہے آپ کو جنت میں پہنچائیں وہ فرشتے وہ اشارہ اسرار کرے گا کہ بھئی مجھے شک ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں جنت میں جاؤں گا فرشتے اللہ سے حرض کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے کو میرے پاس میں کیا ہو اللہ اکبر اللہ راول براہ ہیں اللہ جانے کسی کا تفصیل ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پردے کی تو میری طرف چالوں طرف اب بندہ اور چل درے گا کھاپے گا کہ کیا مطلب ایک دمر کیلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں میں کیا جواب دوں گا حساب کتاب اللہ خود لیں گے کیا ہوگا جب پردے سب چھت جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا بندے تجھے کیوں شک ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو بندہ کہیں گا اللہ مجھے یاد ہے میں کتنا گرے گا تو اللہ کہیں گا یہ یاد ہے کہ تو کتنا گنے گارے یہ نہیں یاد رہا کہ میں کتنا بلا غفار ہوں اللہ وہ اکبر سن ایک بار کچھ تیری بیوی غصے میں آگئی تھی اور اس نے کچھ ایسا کہ دیا تھا کہ تجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن ایک دم سے تجھے خیال آ گیا کہ اللہ کی بندی تو ہے کہ انسانی تو ہے میں ماف کرتا ہوں ہم تو یہ تو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ماف کرتے ہی رہتے ہیں ہم بھی اپنے بیوی کو ماف کرتے ہیں اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا تم نے میری ایک بندی کو ماف کیا ہے میں تجھے کو ماف کروں جا سباہتے ہیں اللہ کے مافی مانگنا اللہ کے مافی لے لنا واقعی بہت آسان ہے ہر پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کریں جزا بھلو موسیقی موسیقی موسیقی